محبوبہ مفتی جی نے پرچار بند کیا حجباللہ کی موت کے بعد تو اس کا جواب انہیں دینا پڑے گا دیش کی راستر بھکت جنتہ کے سامنے اور کشمیر کی راستر بھکت جنتہ کے سامنے اور جو احوان کیا ہے انہوں نے اس سے وہ کس طرف کھڑی ہیں شانتی کی طرف کھڑی ہیں یا جہاں پر ہنسا کی ایک چنتہ ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے ہندوستان کی حکومت کو ہندوستان کے وزیراعظم کو باقی ملکوں کے لیڈران کو اسرائیل پہ دباؤ بنائے رکھ کے وہاں دوبارہ امن قائم کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے محبوبہ مفتی جی نے پرچار بند کیا حجباللہ کی موت کے بعد تو اس کا جواب انہیں دینا پڑے گا دیش کی راستر بھکت جنتہ کے سامنے اور کشمیر کی راستر بھکت جنتہ کے سامنے یہ بات بھی سچ ہے اور میں آدھر نے پردان منطری جی نے کل جمہوں میں جو کہا ہے اس کو ایک واقع کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نیا بھارت خس کر مارے گا ریجن ہے جو لوگ راشتری مروضی طاقتوں کو سنرکشن دیتے ہیں یہ ان کے کارن ہے اور یہ بے بھگر رہی ہے بہت جلدی ان کے دن سماپت ہونے والے ہیں اور ان کو اس دیش سے باہر جانا ہی ہوگا وشوہ میں ایک گمبیر چرچہ ہے کہ دو مارگ ہیں ایک ہے آتنگوادی سوچ کی جس سے ہنسہ پیدا ہوتی ہے لوگ مارے جاتے ہیں کسی بھی دھرم کے ہو اور دوسری طرف ایک سوچ ہے شانتی کی ہر دھرم ہمیں سکھاتا ہے کہ شانتی کا پتھ سب کو لینا چاہیے ہنسہ کی مارک سے ہٹنا چاہیے اب محبوبہ مفتی جی کو یہ سمجھانا پڑے گا جو انہوں نے بیان دیا ہے اور جو اہوان کیا ہے انہوں نے اس سے وہ کس طرف کھڑی ہیں شانتی کی طرف کھڑی ہیں یا جہاں پر ہنسہ کی ایک چنتہ ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے اور دوسری بات انہیں یہ جواب دینا پڑے گا کہ کیوں وہ وکاس کی بات نہیں کرتی شانتی کی بات نہیں کرتی اور کیا جب جمع کشمی راجہ تھا انو چھے تین سو ستر تھا وہاں پر جو ہنسہ ہوئی جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے ہندو مسلمان پولیس کرمی سینہ کرمی ہمارے سرکشہ کرمی یہ ہزاروں لوگ جو مارے گئے تو کیا اس شانتی کے پتھ کی وہ بات کی اور چنتہ کریں گی یا جو ہنسہ ہوا اس کو دوسری طرف مطلب اسے ہونے دے رہا ہو رہا تھا اور ان کو کوئی اس کی پرواہ نہیں تھی تو یہ گمبھیر سوال ہے تو ان کی جو راجنیتی ہے وہ بڑی سپشت دکھ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنیتی ہے بھکاس کی راجنیتی ہے شانتی کی راجنیتی ہے وہ اپنے جگہ بڑی سپشت دکھتی ہے عمر صاحب اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی بمباری میں حسن نصر اللہ کی موت ہو گئی ہے اس کو لے کر کے میں اپنی جی کا بیانہ انہوں نے پوری کیمپین کینسل کر دیا ہے آج کی میں اس میں کچھ نہیں کہوں گا ہم تو ویسے بھی اسرائیل کے طرف سے جو لگاتار پچھلے ایک سال سے بمباری اور طاقت کا استعمال ہو رہا ہے ہم نے تو اس کی مخالفت کی ہے مضمت کی ہے اور بار بار یہ مانگ کی کہ اس کا استعمال نہ ہو دنیا کی طاقتوں کو اسرائیل پہ دباؤر بنائے رکھ کے وہاں پہ بے گناہ لوگوں کی موت اور ان کو زخمی کرنے کا جو سلسلہ لگاتار ایک سال سے چل رہا ہے اس کو بند کرنا چاہیے چاہے وہ گازہ میں ہو چاہے لیبنان میں ہو چاہیے کئی اور ہو جو کل ہوا اس کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے پورے چھتروں میں اب جنگ کے بادل جو ہیں نظر آ رہے ہیں ہندوستان کی حکومت کو ہندوستان کے وزیراعظم کو باقی ملکوں کے لیڈران کو اسرائیل پہ دباؤ بنائے رکھ کے وہاں دوبارہ امن قائم کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے